مجھے نہیں لگتا کسی نمائندے نے نشے کے خلاف کوئی کام کیا ہو تو نشے میں بھی آگا علاقے کا نمائندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور مہم چلائے تو اثر اس کا ضرور آئے گا میرے پیچھے جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ابو الفضل انکلیب کہتے ہیں ابو الفضل انکلیب بھی جامعہ نگر کا ایک حصہ ہے وہی جامعہ نگر جہاں جامعہ ملیا اسلامی جیسی سنٹر انورسٹی بھی ہے اور یہاں دو ہزار سے زائد ریجسٹرڈ مسلم تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کا یہ کام ہے کہ سماج میں صدھار کے لیے کام کریں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دو ہزار سے ادھک مسلم تنظیموں ہونے کے باوجود یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی نشا کرتے ہیں اوہلا کے اندر سر بہت زیادہ نشا کو لے کر ہماری بڑھتے جا رہی ہیں ہر چھوٹا بچہ نشا گندہ دوپتا جا رہا ہے میں نے اس کی شروعات جو ہے یہ ہمارے جو یہ گلیاں ہوتی ہیں بیک گلی ہوتی ہے پتھلی گلی ہوتی ہے نشاڑی جو ایسا راستہ کھلتا جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہو تو آپ کسی کی گلی میں جا کے دیکھیں جتنے بھی نشاڑی ملیں گے آپ کو چھوٹا بچہ یا بڑا ہو وہاں بیٹھا ملے گا آپ کو تو میں نے جو ہے اسی پہ کام سٹارٹ کیا کیونکی چھوٹے بچے جو ہیں ان کی کھلنے کھوٹنے کی عمر ہے پڑھنے کی عمر ہے یہ ابھی سے نشاہ پڑھ جائیں گے آنے والے کل میں کیا کریں گے نشاہ ایک ایسی چیز ہے آپ اسے جڑ سے نہیں ختم کر سکتے ہیں بہت بڑے بڑے لیبل پہ کام ہو رہا ہے لوگوں نے اس کو بزنس بنا رکھا ہے ہم اس کو جڑ سے نہیں ختم کر سکتے لیکن نہیں کر سکتے لیکن ہماری کوشش یہ ہے اپنے اوکھلا کے اندر ہم اس پہ کنٹور تو لاسکتے ہیں تو اسی بھی ہمارا مقصد ابھی یہی ہے جتنے بھی کیمسٹ والے ہیں سب کو وارننگ دے رہا ہوں جتنے بھی کیمسٹ والے جو غلط کام کرتے ہیں اگر انہوں نے یہ غلط کام بند نہیں کر رہے تو ان کے خلاف سکس سک کانونی کر روئی کی جائے گی اچھلی کیا ہے دیکھئے آپ نے دیڑھ کے دو سال سے آپ دیکھ رہے ہیں سماسودار ایک نشے کے لئے ایک ٹرسٹ بناتا انہوں نے سٹارٹنگ میں نشے کو لے کر کام کیا تھا بچوں کو مارا پیٹا ان کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں دی بیچ میں لیکن انہوں نے اب کیا کر رہا ہو وہ نشے کو لے کر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اگر وہ اپنا کام ریگولر اپنا کام کرتے علاقے کے لئے امانداری سے کام کرتے شاید نشے میں جیسے شروعات میں ان لوگوں نے کام کیا تھوڑی سی سختی آئی تھی تھوڑی سی علاقے کے اندر سدہ سدھار آیا تھا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں سر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کوئی انجیو جو ہے اس چیز کا کام نہیں کر رہی ہے جب میری ٹیم نے کام سٹارٹ کیا تو میرے پاس سماسودار والے بھی آ رہے تھے اور انجیو سے کال بھی آ رہی کہ آپ ہم ہمارے ساتھ جڑ کے کام کر رہی ہیں کل کا بھوششہ ہوتا ہے بچے اگر بچوں کو ہم ابھی نہیں سوداریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آنے والے کل کے لئے اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو بھی نیتا ہوں ہیں چاہے جس پارٹی کے بھی ہوں ہیں چاہے وہ کانسلر لیویل کے ہوں ہیں چاہے وہ ایمیلے ہوں ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کچھ بھی کام نہیں کیا آپ تک ایکچولی کیا ہے سر دیکھئے جوہ ایک جوہ سنگٹری کے ایسی چیز ہوتی ہے جیسے آج کل سوشل ورکر پہ سوشل ورکر کو دیکھے جا تو یوہ ایک کام کر رہا ہے تو ابھی جتنے ہمارے نوجوانے اخلا وزان سبا کرنے کا جتنے بھی نیتا ہیں سب کو جگھانا ہے کام کرنے یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی چاہے کانسلر صاحب ہو چاہے وزائق صاحب ہو تو یوہوں کو دیکھ کے ہمیں مجھے بھی اپنا آپ کو ایک دم اچھا لگتا ہے کہ سب یوہ کام کر رہے ہیں تو ہم یوہوں کو اپنے ذمہ داری سمجھ کے سب کام کرنا چاہیے تو جو بچے نشا کرتے ہوئے ملے آپ کو چاہے وہ جس عمر کے بھی ہو آپ ان کے گارجین سے بھی ملنے کا پلان کر رہے ہیں سر جتنے بچے مجھے ملے میں نے صرف یہی کیا ہے میں ان بچوں کو پیار سے نامام پتا کرتا ہوں ان کی کانسلنگ کرتا ہوں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان سے ملتا ہوں کیا پتا ہوں پیرنٹس کو نہیں پتا میرا بچہ کہاں جا رہا ہے اس وجہ سے میں نے بھی زاگینگر میں کچھ بچے پکڑتے ہیں اور یہ آپ کا آر بلوگ میں بھی ایس بلوگ میں جتنے میں نے بچے پکڑے ہیں میں نے ان کے گھر والوں کو ساتھ جا کر ان بچوں کی کانسلنگ کی ہے کیونکہ ان کو کانسلنگ کی ضرورت ہے وہ بچہ جو ہے نشے کے لیال میں خود پسا ہوا اس کو نہیں پتا وہ کہاں پرشت ہے سوخہ نشے زیادہ ہو رہا جیسے یہ پنچے لگے ٹیوب جی ہوتی چھوٹے بچے جو بچے ہمارے کورا بینتے ہیں بچے گھلیاں مگمتے ہیں یہ اس کا شکار ہے اور آپ کے کہتے ہیں جتنے بھی ہوتا ہے سب سگریٹ بھر کے پیپر اوپر ہوتا جو پانی کی دکان ملتا وہ پانوالے کسی بچے کو بھی دیتے ہیں اس کو چاہے سگریٹ ہو کود بھی ہو کود کا بیڑی کچھ بھی وہ کسی بچے کو دیتے ہیں ہمیں اس پہ بھی کارروائی کرنی ہیں کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کو آپ یہ نہ دیں ایکچولی ہماری بھی ایک یوٹ خوش روال کرے ہیں ان کو ساتھ میٹنگ ہوئی گی پرسو ہماری تو اس میٹنگ میں یہ ہوا تھا جتنے بھی ایری ہیں پاپلر ایری ہیں جتنے 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 ہمارا آر بلوک ہو گیا ایس بلوک ہو گیا یہاں پہ نشیر کا کام زیادہ ہے یہاں پہ کیمیسٹ والے جوہیں کاریکس وگرہ کھلیاں بیج رہے ہیں تو ان پہ ہمارا اسٹنگ آپریشن کرنے کا ارادہ انشاءاللہ اس پہ ہماری ٹیم کام کرے گی سارے جتنے بھی یوں آئیں اس پہ کام کریں گے یہ جو کلونی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ابو الفضل انکلیو ہے ٹھیک اس کے بعد یعنی کہ اس کیمرے کے سامنے ادھر جب یہ کلونی ختم ہو جائے گی تو بٹلا ہاؤس آتا ہے بٹلا ہاؤس کے بعد زاکر نگر ہے وہیں جوگا بائی ایک ٹینشن ہے ادھر ہی محبوب نگر ہے ادھر ہی غفور نگر بھی ہے اور لیفٹ سائیڈ میں یہ جو علاقہ ہے یہ اس کے بعد یہ تو ابو الفضل ہے اس کے بعد ادھر غفار منزل ہے نور نگر ہے اور اوخلا ویہار ہے اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابو الفضل اس کے پیچھے شاہن باغ ہے اس پورے علاقے کو ملا کر عام طور پہ یا تو اوخلا کہتے ہیں یہ جامیہ نگر آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ علاقہ لگ بھگ پوری طرح سے مسلمانوں کا علاقہ ہے بہت ریئر ہی یہاں کوئی دوسری قوم کے لوگ رہتے ہیں یہاں کم سے کم دو ہزار یا اس سے زائد مسلم تنظیمیں ریجسٹرڈ ہیں جن کا کام سماج میں صدھار کرنا ہے سماج میں صدھار کے لئے تنظیمیں کام کرتی ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دو ہزار مسلم تنظیموں کے ہونے کے باوجود اس علاقے میں نوجوان تو نشہ کرتا ہی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی نشے کے عادی ہیں شبلی بھائی آپ نے کہا یہاں پہ دو ہزار سے زیادہ تنظیمیں ہیں دو ہزار نہیں میں آپ کو صحیح کر دوں یہاں پہ ستائیس سو سے اوپر انجیو ریسٹرڈ ہیں جس میں بہت سی بڑی تنظیمیں بھی ہیں اس کے بعد نشے کا کاروباری نہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں نشے کا کاروبار بھی ہوتا ہے تعلیم کی بھی پسمندگی ہے بہت سی چیزیں یہاں پہ ہیں اصل میں جب ہم تنظیموں اور شوشل ارگنائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ ان کی اتنا ہونے کے باوجود بھی بدلاؤ نہیں آتا تو ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں جب بھی کوئی شوشل تنظیمیں کام کرتی ہیں سماجک تنظیمیں کام کرتی ہیں تو اس کا بدلاؤ جو ہے بہت سلو آتا ہے بہت ہی سلو آئے گا لیکن جب کوئی نمائندہ اگر کوئی مہم لے کے علاقے کے لئے چلتا ہے اور لگتا ہے پورا تو اس کا بدلاؤ بہت تیزی سے آتا ہے ایک اثر پڑتا ہے یوں کہ نمائندہ ایک چنوہ ہوتا ہے اس کے کارے کرتا ہوتے ہیں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور جب وہ مہم چلائے گا تو بہت بہت آسانی سے اور بہت اس کا اثر پڑے گا علاقے کے اوپر وہی اگر نشے کی بات ہے تو نشے میں بھی آگر علاقے کا نمائندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے مہم چلائے تو اثر اس کا ضرور آئے گا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اب تک جتنے بھی نیتہ یہاں ہوئے چاہے وہ کانگریس کے رہے ہوں آمادھی پارٹی کے رہے ہوں ایملے رہے ہوں یا کانسلر رہے ہوں نشے کے خلاف کوئی کام کیا انہوں نے اب تک جب سے آپ یہاں اس علاقے میں وہ دیکھا ہو آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھئے نمائندوں نمائندے کبھی کام نہیں کرتے ہیں نمائندوں سے عوام کو کام کروانا پڑتا ہے سب سے بڑی شکایت تو عوام کے ساتھ ہے عوام اپنے مددوں کو ہی نہیں سمجھتی آپ تو نشے کا ایک بہت اہم مددہ ہے جو اس وقت اوکھلا کے اندر بہت ہی مطلب خطرناک لیول پہ پہنچتا چلا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کسی نمائندے نے نشے کے خلاف کوئی کام کیا ہو نشے کے خلاف یا ایڈوکیشن پہ کام کرنا پہ تو تب بات کریں جب سڑک و نالی سے بہار آئیں گے زنیا بھر کے اندر ہمارے نمائندے اگر کچھ بھی بدلاؤ کے لیے یا حق کی آواز اٹھانے کے لیے بولتے رہے ہیں یا کام کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک جو آپ کا اپنا علاقہ ہے جہاں سے آپ کو ووٹ ملتا ہے جو آپ کی عوام ہیں ان کے ڈیولیمنٹ کے لیے آپ کام نہ کریں نشے جیسی خطرناک جو چیز ہے علاقے کے لیے اس کے لیے کام نہ کریں اور آج کی ڈیٹ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر نشہ بہت آسانی سے مل جا رہا ہے اور نشہ بک رہا ہے میں پکا تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ دھوبی گاٹ کی طرف اور امانت صاحب کا جو خاص محلہ ہے زاکر نگر اس کی پیچھے کوئی لال مٹی کالی مٹی ایسی کوئی جگہ ہے میں ایکزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں وہاں کے بڑی نیوز آتی ہے کہ وہاں نشہ آسانی سے مل جاتا ہے ابھی کل پر تو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ زاکر نگر ڈھلان کے پاس بھی کوئی نشہ جو ہے آرام سے وہاں پر ملتا ہے دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں جیسے کچھ سماجی تنظیموں نے نشہ کے خلاف کام کیا کہ ان کو پکڑ کے جو ہے وہ چھین لیا ان کو ڈنڈر سے مار دیا صحیح ہے لیکن اس سے ان کی عادتیں نہیں جائیں گی ہمیں کئی لیول پر کام کرنے کی ضبورت ہے بلکہ بیدار کرنے کی ضبورت ہے نشہ کے خلاف خاص طور سے ماباک کو اپنے بچوں پر دھیان دینی کی ضبورت ہے اور جو میں پھر کہہ رہا ہوں نمائندے نمائندوں سے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا علاقہ ہے یہ مدنے ہیں آپ کے جو ووٹر ہیں جو آپ کی قوم ہے وہ ایک ایسے خطرناک دلدل کی طرف جا رہی ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں اور ایک بات میں بتا دوں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو گھر کے اندر بہت اچھی تعلیم دے رہا ہوں اس کو یہ بیماری نہیں لگ سکتی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا تو غلط فہمی ہے آج آپ اس کو گھر کے اندر تعلیم دے کل کو وہ انہی علاقے کے لوگوں کے ساتھ جائے گا بیٹھے گا خدا نہ خواستہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے چاہے وہ عام پبلک کا بچہ ہو چاہے وہ نمائندے کا بچہ ہو جس اخلاق وارے میں عام طور پر لوگوں کے اندر یہ سوچ ہے کہ ہائلی ایجوکیٹڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا اس علاقے میں ایسی برائی ہے کیسا لگتا ہے آپ کو اس میں میں تو کہتا ہوں یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور ہم سب کو اس پہ سوچنے کی ضوعت ہے اور یہ نشا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے گھر سے بیماری دور ہے کب ہمارے گھر میں یہ بیماری پہنچ جائے بچوں کے ذریعے یا جیسے بھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں پہنچے گی تو خدا نخواستہ اس سے پہنچنے میں دین نہیں لگے گی اگر ہم سب نے اس پہ مل کے کام کرنے نہیں شروع کیا وہ چاہے عام پبلک کا گھر ہو چاہے نمائندے یا تنظیم کے لوگوں کا گھر ہو وہاں پہ دین نہیں لگے گی خدا نخواستہ اس کو پہنچنے میں اس لیے ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنے کی ضوعت ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو دوہ دکاندار ہے ان پہ بھی کروائی کے ضروری ہے بلکل بلکل ضروری ہے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں دکانداروں پہ انسپیکشن ہوں یہ کون کرے گا یہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرے گا ڈرگ کنٹرول ایتھارٹی کرے گی یہ کون کروائے گا نمائندے نمائندے اس کو آسانی سے کروائے سکتے ہیں تنظیمیں تو اپنی طور سے کام کریں گی لیکن نمائندے اس کو بہت آسانی سے کروائے سکتے ہیں کہ ہماری چھوی بہت اچھی ہو جائے گی ہم مسلمانوں کے ایک الگ مسیحہ ٹائپ کے بن جائیں گے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے سوچ پہ کہ دنیا بھر کے مسیحہ بن جائے لیکن جو آپ کا اپنا علاقہ ہے جہاں لاکھوں آپ کے قوم کے لوگ رہ رہے ہیں اور نشے کی آپ نے بات کر رہے ہیں مجھ سے تو میں صرف اس لیے نشے پہ بات کروں گے ان نشے کی طرف خطرناک بیماری میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں تو ان نمائندوں کو سب سے پہلے اپنے علاقے کے اندر ایک کام کرنے کے ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ یہاں کے جتی بھی ساماجی تنظیمیں ہیں ان کو بلائیں ان کے ساتھ کام کریں یہاں کے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو ہیلتھ منسٹری کو پولس کو پیچھے پڑے لگیں کہ ان جو یہ کیمسٹ ہیں یہ کیمسٹ ہیں جو نشے کی چیزیں بیچ رہے ہیں آسانی سے بہت سی دوائیں جو نشے کی ہوتی ہیں وہ دے رہے ہیں ان پر کاروائی کی جائے سختی کی جائے سماجی تنظیم میں کوئی ایک لیمٹ ہے لیمٹیشن ہے دائرہ ہے وہ اتنہ ہی کام کر سکتی ہیں تو نمائندوں کو اس پر کام کرنے کی اور سماجی تنظیموں میں اس ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اوخلا سے یا جامعہ نگر سے نشے کے اس کاروبار کو روکھنے کے لیے پہلے بھی بہت سی کوششیں ہوئی آپ کو بتا دوں یہ پیور مسلم محلہ ہے یہاں سب کا سب اسلام کے ماننے والے ہیں وہی اسلام جس میں نشاہ کو بلکل حرام قرار دیا گیا ہے مر افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھی خاصی سنکھیاں میں یہاں کے لوگ نشاہ کرتے ہیں اسکول جانے والے بچے بھی نشاہ کرتے ہیں کولیج جانے والے بھی نشاہ کرتے ہیں نورمل یوت جو بے روزگار ہیں وہ بھی نشاہ کرتے ہیں